پاکستان اور اگلینڈ کے درمیان دوسرے اوڈی آئی میچ میں بینٹ سٹوک کو پاکستان کو مگل کے ٹیم کے فاش پلن حسن علی کے ساتھ پنگا لینا مہنگا پڑ گیا حسن علی نے طبیعت صاف کر دی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ حسن علی نے بینٹ سٹوک کو کس طرح سے طبیعت صاف کی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس وقت پاکستان اور اگلینڈ کے درمیان دوسرا اوڈی آئی میچ جاری ہے آج کا میچ کونسی ٹیم جیتے گی پاکستان جیتے گا یا پھر اگلینڈ جیتے گا آپ نے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ بار میں ضرور اگاہ کرنا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور اگلینڈ کے ٹیم کے فاش پل حسن علی کے ساتھ بینٹ سٹوک نے کس طرح سے پنگا لیا اور حسن علی نے کس طرح سے ان کی طبیعت صاف کی لیکن اس سے پہلے آپ سب سے میشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایک ان پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جب دوسرے او ڈی آئی میٹ میں بینٹ سٹوک بیٹنگ کر رہے تھے تو اس دوران حسن علی جب والی پر آئے تو پہلی گیند حسن علی نے بینٹ سٹوک پر بیٹ کی اس کے بعد پاکستان کو مگرگئی ٹیم کے فاش پل حسن علی اور بینٹ سٹوک ایک دوسرے کو آنکھیں دیکھنے لگے لیکن اگلی گیند پر بینٹ سٹوک نے پاکستان کو مگرگئی ٹیم کے فاش پل حسن علی کو ایک زوردار چھکا مار دیا بینٹ سٹوک کو بولٹ کرنے کے بعد پاکستان کو مگرگئی ٹیم کے فاش پل حسن علی نے اپنا مخصوص سٹائل بنایا اور اس کے بعد بینٹ سٹوک کو باہر جانے کا اشارہ کیا اس دوران دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن پاکستان کو مگرگئی ٹیم کے کھلاڑے نے حسن علی کو دور کر دیا یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ